اسلام علیکم فرنس و آگتہ آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں یہ ویڈیو ٹیندھ کلاس کے جو بھی جے کے بوس کے سٹڈڈنٹس ہیں چاہے ہارڈزون کے ہوں سابڈزون کے ہوں جمہو کے ہوں کشمیر کے ہوں یا لعدہ کے سٹڈڈنٹس ہوں جن کا اقزام مارچ اپریل 2024 میں ہونے والا جو بھی ریگلر سٹڈڈنٹس ہیں بہت ہی امپارٹنٹ ویڈیو رہنے والا ہے آپ کے تو اس ویڈیو میں جو چیزیں میں یہاں ڈسکس کروں گا جیسا کہ آپ کا جو اقزام فارم ہے آپ جو اقزام فارم فل کرو گے جو بہت زیادہ ضروری ہے اقزام فارم ہے وہ کب سے فل کرنا ہے آپ کا جو یہاں پر اقزام ہے وہ کب سے ہوگا چاہے ہارڈزون ہو یا سابڈزون ہو آپ کا جو پھر ریزلٹ ہے وہ کب آئے گا اس سب اقزام کے لیے آپ کا جو نیو سیلوز ہے وہ کیا رہنے والا ہے سبی ٹاپکس سبی جو بھی یہاں پر سبجیکس سب کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کا یہاں پر سیلوز ہے جیسا کہ چینجنگ آئی ہے اس میں کون کون سے ٹاپکس کون کون سے چیپٹرز ڈلیٹ ہوئے ہیں جو آپ کو اقزام میں نہیں آئیں گے ڈلیٹر چیپٹرز کی لسٹ بتاؤں گا پورا سیلوز کے حساب سے سبی سبجیکس کا بتاؤں گا اور آپ کا جو نیو پیپر پیٹرن ہے وہ کیا رہنے والا ہے جو یہاں پر نیو پیپر پیٹرن آپ کا آیا ہے موڈل پیپر آیا ہے تو وہ کیا رہنے والا ہے سبجیکٹ وائز بتاؤں گا کیا چینجنگ کی گئی ہیں کیسے آپ نے پڑھنا ہے تو اس پورے اقزام کے لیے آپ نے پریپیر کیسے کرنا ہے یہ سب چیزیں یہاں ڈسکس کروں گا تو یہاں پر ٹینتھ کلاس کے لیے فرسٹ ویڈیو ہے جس سے آپ کی سبی ڈاؤوٹس کلیر ہو جائیں گے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا اگر آپ کو سلو لگ رہا ہو تو اس کو 1.25 کی سپیٹ پر رکھو تاکہ سب کچھ سمجھ سکو اپنی سبی بکس اپنے پاس رکھو نوٹ بک پاس رکھو اسی حساب سے آپ سب کچھ یہاں پر ٹک لگاؤ چوز کرو پھر اس حساب سے بعد میں پڑھنا سٹارٹ کرنا آپ نے تو سٹارٹ میں جو بھی ہماری امپارٹنٹ ڈیٹ ہیں اس اقزام کے لیے وہ یہاں پر بتاتا ہوں آپ جتنے بھی ٹینتھ کلاس کے سٹڈڈنٹ سے آپ کا جو اقزام فارم ہے چاہے آپ کا ہارڈ زون ہے یا ساوڈ زون ہے آپ کا جو اقزام فارم ہے فرسٹ ویک آف دسمبر میں سٹارٹ ہو جائے گا فرسٹ ویک آف دسمبر میں آپ نے اپنا اقزام فارم فیل کرنا ہے تو جیسی اس کی الگ سے ڈیٹ آئے گی تو آپ کو انفارم کر دوں گا تو یہاں پر بتایا گیا فرسٹ ویک آف دسمبر میں آپ کا اگزام فارم فیل کرنا سٹارٹ ہو جائے چاہے ہارڈ زون ہو یا ساوڈ زون ہو پھر جو آپ کا اگزام ہے وہ کب سٹارٹ ہوگا جتنے بھی یہاں پر ہمارے ساوڈ زون کے سوڈ ڈنٹ سے جو بھی ساوڈ زون کے سوڈ ڈنٹ سے اگزام سٹارٹ ہوگا سیکنڈ ویک آف مارچ میں تو سیکنڈ ویک آف مارچ میں آپ کا اگزام سٹارٹ ہوگا جو ساوڈ زون کے انٹ جو ہارڈ زون کے سوڈ ڈنٹ سے ہمارے جو ہارڈ زون ایریا کے سٹڈنٹ سے ان کا اقزام سیکنڈ ویک آف اپریل میں سٹارٹ ہوگا تو ہارڈ زون کے سیکنڈ ویک آف اپریل میں اور ریزلٹ جو ہے وہ سب کا سیم آئے گا چاہے ہارڈ زون کیوں سابڈ زون کیوں تو ریزلٹ ہے تھرڈ ویک آف جون تھرڈ ویک آف جون میں آپ کا یہاں پر ریزلٹ ڈکلئر ہوگا تو یہ ہوئی آپ کی سیمپل ڈیٹیل آپ کا اقزام فارم سے لے کر آپ کے ریزلٹ تک اب یہاں پر آپ کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں سبھی سبجیکٹس کے جو یہاں پر اقزام آپ کو ہوگا بورڈ کی طرف سے وہ ہوگا ایٹی مارکس کا ایٹی مارکس کا آپ کا اقزام ہوگا ٹوانٹی مارکس آپ کا یہاں پر آپ کے انسٹیوٹ وغیرہ خود لیں گے اس کو ہم ٹوانٹی مارکس کو بولتے ہیں آپ کا انٹرنل اقزام تو انٹرنل اسیسمنٹ جو ہے ٹوانٹی مارکس کا آپ کے انسٹیوٹ خود لیں گے اور ایٹی مارکس کا پیپر آپ کو بورڈ کی طرف سے آئے گا جو ٹوانٹی مارکس ہیں اس میں آپ کو سیون مارکس جو ہیں پاس مارکس ہیں جو بھی ٹوانٹی مارکس ہوں گے اس میں سے سیون پاس مارکس ہیں اب ٹوانٹی میں سے آپ کو کیا کچھ پوچھا جائے گا جیسا کہ سائنس میں کتنا پریکٹیکل ہے کتنا کیا کچھ ہے وہ چیزیں آگے سبجیکٹ وائز بتاؤں گا مگر مین چیز آپ کے لئے ایٹی مارکس کا مین پیپر بورڈ کی طرف سے ٹوانٹی مارکس آپ کا انٹرنل اسیسمنٹ تو اس ٹوانٹی میں آپ کو سیون پاس مارکس ہیں اور جو ایٹی مارکس کا بورڈ کی طرف سے اگزام آپ کا ہوگا تو ایٹی میں سے آپ کو ٹوانٹی سکس مارکس یہاں پر پاس ہیں اب جو سوٹڈنڈ صرف پاس کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے کیا کچھ کرنا ہے جو ہنڈرڈ میں سے ہنڈرڈ مارکس لینا چاہتے ہیں فائف ہنڈرڈ میں سے فائف ہنڈرڈ یا فور فیفٹی ایبو لینا چاہتے ہیں اس کے لئے کیا سسٹم ہے وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو یہ چیز سمجھا گے ہر سبجیکٹ میں ٹوانٹی آپ کو انٹرنل اسیسمنٹ ایٹی آپ کو بورڈ کی طرف سے جیسا کہ کچھ چیزیں ریشنلائز ہوئی ہیں انسی اٹی کی طرف سے ریشنلائز ہوئی ہیں کچھ ٹوپکس ڈلیٹ ہوئے ہیں تو ان میں اس سے ایک ہے میتھامیٹک ایک ہے سائنس ایک ہے آپ کا سوشل سائنس یہ چیزیں سوشل سائنس میں آ جاتی ہیں تو یہ صرف آپ کی تین سبجیکٹس ہیں میتھ سائنس سوشل سائنس جن کے یہاں پر کچھ ٹوپکس ڈلیٹ ہوئے ہیں اور کچھ یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوئی ہیں اب میں آپ کو پورا ڈیٹیل میں سیلپس دکھاتا ہوں کہ آپ نے اب پڑھنا کیا ہے چھوڑنا کیا ہے سٹارٹ کرتے ہیں انگلیش سے جیسا کہ آپ کا انگلیش کا پیپر ایٹی مارکس کا ہوگا ٹوئنٹی آپ کی انٹرنل اسیسمنٹ ہوگی تو بورٹ کی طرف سے ایٹی مارکس کا پیپر آئے گا ایٹی میں سے جو آپ کے پاس مارکس ہیں وہ آرڈی میں نے آپ کو بولے ٹوئنٹی سکس یہاں پر پاس مارکس رہنے والے ہیں تو آپ کا پیپر کس حساب سے آئے گا سیکشن اے آپ کا فیفٹین مارکس کا ہوگا جس میں آپ کو فائف کوشن پوچھ جائیں گے آپ کو ون سین سٹینز آئے گا پوئم کی طرف سے آپ کا جو پوئم ہے وہاں سے آپ کو کچھ یہاں پر لائنے ہوں گی پھر اس کے انٹ پر کچھ ایم سی کیوز ہوں گے یا پھر لیٹریری ڈیوائسز وغیرہ وہ آپ کو پوچھ جائیں گی فائف مارکس کی وہ آپ کو وہی سے نکالنی ہے سیکنڈ آپ کو کوشن ہوگا کوئی یہاں پر فور ہنڈرڈ ڈو فائف ہنڈرڈ ووڈز کی پیسیج ہوگی پھر ایڈ ڈا انڈ وہاں پر فائف کوشن ہوں گے تو اس پیسیج سے آپ نے آنسر نکالنے ہیں ہوگے فائف مارکس یہاں پر پھر آپ کو ایک کوشن یہاں پر پکچر یا سٹیٹسٹیکل ڈیٹا یا بھار پیراغراف یا پھر ہسٹوگرام کی حساب سے ہوگا وہاں سے آپ نے کچھ کوشن نکالنے ہیں انیلائز کرنا ہے تو یہاں پر بھی آپ کو پانچ کوشن کرنے ہیں تو پانچ آنسر ملیں گے تو پہلا سیکشن آپ کو اسی ساب سے ہوگا جس سے آپ کو بک سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو ففٹین مارکس آپ کے یہاں پر حل ہو جائیں گے پھر آپ کا سیکشن بی سٹارٹ ہوگا یہ بھی آپ کو بک کی طرف نہیں جانا ہے سیکشن بی میں آپ کو گرائمر ٹین مارکس کا ہوگا جس میں آپ نے ایک پیسیج دی جائے گی جس میں فلندہ بلینگز بڑھنا ہے آرٹیکلز موڈلز ریلیٹیو پرناؤن وہ یہاں پر آپ کو ہوگا تھری مارکس کا پھر آپ کو ایک پیسیج دی جائے گی وہاں اس کو آپ نے ڈریکٹ اور انٹریکٹ سپیج میں کنورٹ کرنا ہے سمجھو آپ کو ڈریکٹ اور انٹریکٹ سپیج پڑھنی ہے تھری مارکس کی پھر آپ کو یہاں پر پیسیج دی جائے گی کوئی پیرگراف دیا جائے گا اس میں آپ کو ٹینسز پنکچویشنز آرٹیکلز پروناؤنز اور سپیلنگ چیک کرنے وہ آپ کو ہوں گے فور مارکس کے تو یہ گرامر آپ کو ٹین مارکس کا ہوگا اس پر الگ سے ویڈیو بناوں گا پورا گرامر سکھاؤں گا ٹین مارکس آپ کو یہاں سے حاصل ہو جائیں گے پھر باری آئی یہاں پر رائٹنگ سکل کی رائٹنگ سکل آپ کا ٹوانٹی فائف مارکس کا ہوگا تو اس میں آپ کو کیا چیز ہوگی وہ سمجھو ایک آپ نے یہاں پر ڈائیلوگ رائٹنگ سیکھنی ہے فور مارکس کی آپ کو آئے گی پھر آپ نے یہاں پر نوٹس رائٹنگ سیکھنی ہے تھری مارکس کی آئے گی پھر آپ نے یہاں پر میسیج رائٹنگ سیکھنی ہے ٹو مارکس کی آئے گی پھر آپ کو ایک لیٹر یا فارمل یا انفارمل ہوگی پھر آپ کو آرٹیکل سپیت جب پیراغراف ہوگا جو آپ کو ایچی ٹو ہنڈرڈ ووٹس تک لکھنا ہے پھر آپ کو ایک سٹوری لکھنی ہے وہاں پر آپ کو دیے جائیں گے پھر اس سٹوری میں سے آپ نے ٹائٹل نکالنا ہے کچھ ہنڈز دیے مطلب ہوں گے پوری سٹوری تھوڑی بہت لکھنی ہے تو سکس مارکس کا ہوگا تو ٹوٹل آپ کا رائٹنگ سکل ہو گیا ٹوانٹی فائف مارکس کا تو یہ رائٹنگ سکل بھی میں آپ کو فل سکھاؤں گا ایک ویڈیو بناوں گا پورا رائٹنگ سکل کا تو اگر آپ یہ تین چیزیں کرو گے تین سیکشن کمپلیٹ کرو گے جس کے لئے آپ کو بوک کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے ففٹین مارکس پہلے سیکشن سے وہیں سے نکالنا ہے وہ سکھاؤں گا میں آپ کو ہو دی ٹین مارکس آپ کا گرائمر ٹوانٹی فائف مارکس آپ کا جو ہے رائٹنگ سکل آ گیا تو آپ اگر دیکھو یہاں پر آؤٹ آف ایٹی کتنے مارکس بن جاتے ہیں تو آپ کے یہاں پر ففٹی مارکس یہی پہ بن جاتے ہیں آؤٹ آف ایٹی ففٹی مارکس جو بلکل ایزی ہیں صرف آپ نے ان کے کونسپٹ سیکھنے ہیں تو یہ پورا ففٹی مارکس میں آپ کو خود سکھاؤں گا تو ان ففٹی مارکس پہ آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے بہت سے سٹڈنٹس کیا کرتے ہیں ان ففٹی مارکس پہ فوکس نہیں کرتے وہ بک پر فوکس کرتے ہیں پوری بک کو رٹا لگاتے ہیں بک سے آپ کو صرف تھٹی مارکس آتے ہیں اور یہ چیزیں جو ہیں وہ آتے ہیں ففٹی مارکس کی تو آپ خود سوچو آپ کو زیادہ بک پہ فوکس کرنا ہے یا ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے تو یہاں پر ان چیزوں کا ففٹی مارکس بنتا ہے اب باری آئی لیٹریچر کی جو آپ کا ٹیکچول کوچنز ہیں سیکشن ڈی سیکشن ڈی آپ کا جو ہے پوری بک آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنی ہے یہاں پر نکل نہیں چلنے والی نکل کیوں نہیں چلنے والی کیونکہ یہ نوٹ آپ خود دیکھ لو آپ کے جو کوسٹنز ہیں وہ ہارٹس بیسٹ کوسٹن ہوں گے کچھ کوسٹن آپ کو ہارٹس بیسٹ آئیں گے ہائر آرڈر تھنکنگ سکل جہاں پر آپ کا سکل دیکھا جائے گا تو کیا کیا سکل دیکھا جائے گا تھوڑا آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد باقی جیزیں ڈسکس کرتا ہوں جیسا کہ یہاں پر بولا گیا ہے سٹڈرنز کو پوری ٹیکسٹ بک جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھنی ہے تاکہ وہ ٹاپکس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکے تو پھر وہاں سے ہی نکالیں گے آپ کی بک کی اینڈ پر جو کوسٹن ہوتے ہیں وہ نہیں پوچھے جائیں گے وہ خود سے کچھ کوسٹنز نکالیں گے اور یہاں پر سیکنڈ پوائنٹ آپ کا جیسا کہ میں نے آپ کو بولا اوپر جو سیکشن ون تھا وہاں پر آپ کو ایک پوائنٹ سے کچھ لائنیں دی جائیں گے پھر وہاں سے آنسر آپ نے نکال لیں تو اگر وہ والی پوائنٹ اوپر آپ کو ہوگی وہاں پر جیسا کہ سیکشن ون میں تو اس کے کوسٹن آپ کو نہیں پوچھے جائیں گے باقی چیزوں کے کوسٹن پوچھے جائیں گے اور اگر جیسا کہ کوسٹن نمبر ون میں آپ کو کوئی 300-400 ووڈ کی پیسے جائے گی جو کوسٹن یہاں پر ون کا مطلب سیکشن ہے تو وہ والے کوسٹن پھر آپ کو ٹیکچول میں یہاں پر لیٹریچن میں نہیں پوچھے جائیں گے اور یہاں پر چیپٹر جو گھاٹ آف دا آنگلی وولڈ ہے یہ آپ کو اقزام میں نہیں آئے گا تو گھاٹ آف دا آنگلی وولڈ کے کوسٹن آپ نے یاد نہیں کرنے ہیں اگر ایسی لیٹریچر کی بات کریں آپ کو 3 آوٹ آف 5 شارٹ یہاں پر کوسٹن پوچھے جائیں گے 5 میں سے 3 آپ نے کرنے ہیں تو آپ کو 3 مارکس کے ایک ہوگا 9 مارکس پھر آپ کو 5 کوسٹن پوچھیں گے 3 آپ نے کرنے ہیں جو آپ کو theme, central idea, literary device وغیرہ کے حساب سے ہوگا پوئم سے وہ آپ کو 9 یہاں پر مارکس بن گے پھر آپ کو 3 لانگ کوسٹن ہوں گے جس میں آپ نے ایک کرنا ہے جو یہاں پر character, scene, theme, plot, situation وغیرہ irony وغیرہ کے بارے میں ہوگا 6 مارکس کے ایک پھر آپ کو 2 لانگ کوسٹن پوچھ جائیں گے ایک کرنا ہے جو آپ کو character, scene, theme وہ آپ کو play میں سے ہوگا play آپ کا 6 مارکس ہوگا تو یہاں سے آپ کو 30 مارکس بنیں گے آپ کی book سے تو یہ ہوا آپ کا سب کچھ انگلیش کا تو انگلیش آپ کا اس حساب سے آپ نے پڑھنا ہے جیسا میں نے آپ کو بھی بتایا اور اب tension مطلو subject wise الگ الگ ویڈیو بھی لاؤں گا تاکہ آپ کو ہر کچھ اچھے طریقے سے سمجھائے تو اب بار یہی mathematics کی جیسا کہ mathematics میں بہت چیزیں change بھی ہوئی ہیں تو mathematics بھی آپ کا 80 مارکس کا paper ہوگا 26 آپ کے pass marks ہونے والے ہیں تو یہاں پر کیا سسٹم ہے آپ کا جو number system ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں number system جو آپ کا ہے وہ یہاں پر اوپر دیا گیا ہے 6 marks کا تو number system میں آپ کو صرف real number ہے تو real number آپ کا یہاں پر 6 marks کا رہنے والا ہے تو آپ کو یہاں پر algebra 20 marks کا ہے تو algebra جو آپ کا ہے وہ 20 marks کا ہے algebra میں آپ کو کیا ہے polynomial ہے pair of linear equation 2 variable ہے quadratic equation ہے اور ap ہے تو یہ چیزیں جو آپ کی ہیں یہ ہوں گی 20 marks کی اور آپ کا coordinate geometry جو ہے وہ ہوگی 6 marks کی coordinate geometry 6 marks کی اور geometry آپ کی ہوگی 15 marks کی جس میں triangles اور circle آئے گا triangles اور circle ملا کے آپ کو آئیں گے 15 marks trigonometry آپ کا آئے گا 12 marks کا جس میں آپ کو introduction to trigonometry trigonometric identities and height and distance تو یہ تینوں units جو ہیں تینوں chapters اگر سمجھیں یہ آئیں گے 12 marks کے اب next unit میں area related to circle اور surface area volume یہ دو ملا کے آپ کو آئیں گے 10 marks کے اور statistic and probability میں statistic اور probability ملا کے آپ کو آئیں گے 11 marks تو یہ آپ کا ہوا selvers کے ساب سے ہے کون سے unit کتنے marks کے ہیں اب جیسا کہ بہت سی چیزیں آپ کو delete ہوئی ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے simply اپنا selvers جو ہے وہ دیکھنا ہے یہاں پر آپ کو کیا کیا چیزیں ہیں وہ ہی آپ نے پڑھنی ہے جیسا کہ fundamental theorem of arithmetic statement اور یہاں پر آپ کو پہلی ایک سائز تھی وہ اب ہے ہی نہیں تو یہ چیزیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ کے selvers میں جو جو mention ہے وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو selvers آپ کو مل جائے گا telegram page پہ وہاں پر میں آپ کو پورا پی ڈیا فائل پروائیڈ کر دوں گا وہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہاں کیا کیا پڑھنا ہے اب میں آپ کو deleted الگ بھی بتاتا ہوں پہلے آپ نے یہ selvers دیکھنا ہے اسی selvers کے حساب سے آپ کو چیزیں جو ہیں پوچھی جائیں گی یہی آپ کو exam میں آئے گا اگر آپ کی بس نیا mathematics ہے تو آپ کا same SI selvers ہوگا جو یہاں پر ہے پھر بھی اگر ہم دیکھیں delete کیا ہوا ہے real number میں pay number 2 سے 7 اور 15 سے 18 یہ جو یہاں پر آپ کی 1.2 1.5 ہے یہ delete ہو گئی ہے end آپ کا جو chapter 2 polynomial ہے 33 سے 37 تک جو کچھ ہے division لاغر تھم for polynomial division کا system جو ہے وہ delete کر دیا گیا ہے chapter 3 میں اگر آپ دیکھیں pair of linear equation 2 variable pay number 39 سے 46 اگر آپ کے پاس پرانا math 57 سے 69 pair of linear equation 2 variable graphic method وغیرہ cross multiplication method آپ کو exam میں نہیں آئے گا وہ آپ نے نہیں پڑھنا ہے equation reducible to a pair of linear equation in 2 variable یہ بھی آپ کو نہیں آئے گا یہ آپ نے نہیں پڑھنا ہے ایسی quadratic equation میں آپ کو 76 سے 88 91 سے 92 solution of a quadratic equation by completing the square method completing the square method آپ کو exam میں نہیں آئے گا اور triangle میں آپ کو pay number 141 سے 144 144 سے 154 area of a similar triangle end جو آپ کو پیتھا گھر اس 13 میں وہ آپ کو exam میں نہیں آئے گی coordinate geometry میں جو آپ کو 7.4 exercise the area of triangle pay number 168 سے 172 وہ آپ آپ کو نہیں آئے گی introduction to trigonometry pay number 187 سے 190 193 سے 194 trigonometric ratio of complementary angles وہ آپ کو exam میں نہیں آئے گا and آپ کا application of trigonometry کا introduction 195 196 205 یہ بھی آپ exam میں نہیں آئے گا construction میں 216 سے 222 تک introduction division of a line segment and construction of a tangent to circle اور اس کی سمری یہ بھاپ exam میں نہیں آئے گی area related to circle pay 223 224 26 231 سے 238 introduction perimeter of area circle area combination plane figure یہ بھاپ exam میں نہیں آئے گا ایسی surface area and volume میں آپ pay number 248 سے 252 252 سے 259 یہاں پر آپ کو جو بھی چیزیں وہ آپ کو exam میں نہیں آئیں گی statistic میں آپ کو 289 سے 294 جس میں graphical representation of cumulative frequency distribution آپ exam میں نہیں آئے گا probability 295 296 311 سے 312 introduction جو exercise 15.2 optional آپ کو نہیں آئے گی اگر بات کریں paper pattern کی جیسا کہ آپ کو کس حساب سے پیپر جیسا section a آپ کا question b آپ کا question 26 six question two marks each مطلب 6 question 2 marks section c 27 سے 34 8 question 3 marks section d 35 40 6 question 4 marks کا ہوگا یہ آپ کا paper pattern جیسا کہ آپ دیکھ سکتے section a میں آپ کو سیمبل definition پوچھی گئی ہیں کچھ یہاں پر آپ کو mc kios پوچھ گئے ہیں and یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں fill in the blanks بھی پوچھی گئی ہیں total 20 question ہے جو آپ کو one marks ہوں جیسا کہ آپ کا ڈسیپلن ہوگی آپ کی اٹیننس وغیرہ ہوگی 5 مارکس لیب پریکٹیکل کچھ ایکٹیوٹیز ہوں گی لیب کی بھی وہ آپ کو 5 مارکس ہوگی تو ٹوٹل ہوگی 20 مارکس یہ ہوگیا میت کا میت کا سسٹم ہوگیا کمپلیٹ بات کرتے ہیں سوشل سائنس کی اس میں سب سے پہلے میں آپ کو سیل بس بتاؤں گا انڈ کون کون سے چیزیں ڈیلیٹ ہوئی ہیں وہ چیزیں بتاؤں گا پھر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا پیپر پیٹرم کس حساب سے رہنے والا ہے کیا کوشن پوچھے جائیں گے کس حساب سے کیا کچھ ہوگا تو یہاں پر بھی آپ کا پیپر 80 مارکس کا بورٹ کی طرف سے ہوگا جس میں آپ کو 26 پاس مارکس ہوں گے 20 مارکس آپ کا انٹرل اگزام ہوگا جس میں آپ کو 7 پاس مارکس ہوں گے تو اگر ہم بات کریں سیل بس کی سوشل سائنس تو یہاں پر آپ کا جو سب سے پہلے سٹارٹ ہوتا ہے ہسٹری جو آپ کو 25 مارکس کا ہے آپ کا جیوگرافی 20 مارکس کا ہے آپ کا پولٹیکل سائنس 20 مارکس کا ہے اکنومکس, ڈیزرسٹر منیجمنٹ, روڈ سیفٹی وغیرہ 15 مارکس کا تو ٹوٹل آپ کا تیوری بنتا ہے 80 مارکس تو اب اس 80 مارکس میں سب سے پہلے ہم ہسٹری میں تو ہسٹری میں کیا کچھ آپ کا ہے تو اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں پہلے آپ کا The Rise of Nationalism in Europe یہ آپ کا 6 مارکس کا یہاں پر یونٹ ہے جس میں جو چیزیں آپ کو پوچھی جائیں گی وہ یہاں پر منچنیں فرنس ریولیشن وغیرہ آئیڈیا آف نیشن میکنگ آف نیشنلیزم ان یورپ The Age of Revolution 1830 سے 1848 تک میکنگ آف جرمنی انڈ اٹلی ویجولائزنگ در نیشن نیشنلیزم انڈ ایمپیریلزم تو یہ چیزیں آپ کو پوچھی جائیں گی جو چیزیں ڈیلیٹ ہیں وہ پہلی یہاں پر انہوں نے ڈیلیٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں پھر آپ کا سیکنڈ ہے نیشنلیزم انڈ اینڈیا نیشنلیزم انڈیا سیکنڈ جو یونٹ ہے آپ کو ہوگا 5 مارکس کا اس میں آپ کو فرسٹ وولڈ وار خلافت ان ناند کوپریشن مومنٹ پھر آپ کو ڈیفرنگ سٹینڈز ودن دا مومنٹ نان کوپریشن مومنٹ ان جمہو انڈ کشمیر تو یہ آپ کو 5 مارکس کھائے گا پھر آپ کا نیکسٹ یہاں پر چپٹر ہے دا میکنگ آف ایک گلوبل وولڈ پھر آپ کا ہے دا ایج آف انڈسٹریلیزیشن تو ان میں آپ نے صرف ایک یونٹ پڑھنا ہے یا یہ یا یہ آپ کی مرضی جو پڑھو کیونکہ یہ کوسٹنز آپ کو آر میں آئیں گے تو یہاں پر یونٹ بھی انہیں آر میں رکھیں آپ جو بھی پڑھو گے آپ کو ملیں گے سکس مارکس تو دونوں نہیں پڑھنے ہیں دونوں میں سے ایک پڑھنا ہے تو یہ آپ تک کیا پڑھو گے جو بھی ٹاپکس ہیں وہ یہاں منچن ہیں تو جو آپ کو ایزی لگے ان دو میں سے وہ ایک پڑھ لینا یہ آپ کو 5 مارکس کا ہے جس میں آپ کو یہ چیزیں پوچھے جائیں گی جو یہاں پر منچن ہیں پھر آپ کا یہاں پر لاست آتا ہے پوسٹ انڈپیننس ایرا جمعوی انڈ کشمیر آن دا پات آف مارڈنیزیشن اس میں فرسٹ فیس سیکنڈ فیس ان تھارڈ فیس یہ فیس آپ نے یاد رکھنے تین مارکس یہاں پر آپ کا آجائے گا یہ آپ کا ہوگیا ہسٹری کمپلیٹ پھر آپ کا آتا ہے جیوگرافی جیوگرافی میں اچھے طریقے سے سمجھنا بہت سی چیزیں یہاں پر ڈیلیٹ ہوئی ہیں آپ کا پہلا یونٹ ریسورس انڈ ڈیولوپمنٹ یہاں پر یہ ٹاپکس آپ نے پڑھنے ہیں جو یہاں پر منچن ہیں فائف مارکس اس میں آپ کو ٹائپس آف ریسورس پہلے آتا تھا وہ اب آپ کو نہیں ہے ٹائپس آف ریسورس کو انہوں نے ڈیولیٹ کر دیا باقی جو بھی چیزیں ہیں وہ یہاں پر منچن ہیں ان کے نوٹس آپ نے پڑھنے ہیں پھر آپ کو نیکسٹ آ جاتا ہے فوریسٹین ویڈ لائف یہ آپ کو اگزام میں نہیں آئے گا اس کو آپ نے بلکل بھی نہیں پڑھنا ہے یہ آپ کے اگزام میں نہیں آتا اس پر آپ نے ٹائم ویسٹ نہیں کرتا ہے ایسی آپ کو وارٹر ریسورسز یہ بھی آپ کو اگزام میں نہیں آئے گا یہ بھی آپ نے نہیں پڑھنا ہے پھر آپ کا آ جاتا ہے اگری کلچر اگری کلچر آپ کو فائف مارکس کا ہوگا جس میں آپ نے صرف یہ چیزیں پڑھنی ہے ٹائپس آف فارمنگ کروپنگ پٹرن میجر کروپس ٹیکنالوجیکل انڈ انسٹویشن ری فارم یہ پڑھنا ہے جو یہ چیزیں ہیں انہوں نے یہاں پر ڈلیٹ کر دیئے جو بھی یہ چیزیں پہلے ہوتی تھی یہ ڈلیٹ ہے تو پھر آپ کا یہاں پر نیکسٹ آتا ہے منرلز انٹ انرزی ریسورس یہ آپ کا فور مارکس کا ہے تو یہ چیزیں آپ نے پڑھنی ہے جو یہاں پر منچنے منیفیکچرنگ انڈسٹریز تھری مارکس کا ہے تو یہ جو ٹاپکس ہیں یہ پڑھنے ہیں اور یہ والے ٹاپکس انہوں نے ڈلیٹ کر دیئے گئے لائف لائنز آف نیشنل اکانمی تھری مارکس کا آئے گا جس میں آپ کو یہ چیزیں پوچھی جائیں گی پھر آپ کا آتا ہے پولٹیکل سائنس پولٹیکل سائنس میں پاور شیرنگ آپ کو فائف مارکس کا ہے جس میں آپ کو یہ چیزیں پوچھی جائیں گی فیڈرلیزم آپ کو فائف مارکس کا ہے یہ چیزیں پوچھی جائیں گی پھر آپ کا آتا ہے یہ آپ کو تھری مارکس کا ہے یہ پورا پوچھا جائے گا پھر آپ کا نیکس آتا ہے پولٹیکل پارٹیز پولٹیکل پارٹیز آپ کا تھری مارکس کا ہے پھر آتا ہے آوٹس کم آف ڈیموکریسی دو مارکس کا ہے دجموی انڈ کشمی ری ارگنیزیشن ایک ٹو تھاؤزن نائنٹین یہ آپ کو ٹو مارکس کا آئے گا انڈ آپ کو یونٹیک ہوگا کوپریٹیو مومنٹ یہ آپ کو اقزام میں نہیں آئے گا ایکنومکس ڈیزاسٹر منیجمنٹ روڈ سیفٹی ایڈیوکیشن جیسا کہ ٹوٹل فیفٹین مارکس کا ہے اس میں آپ کو انڈرسٹینڈنگ جینڈ کے اکانمی فائف مارکس کی ایمپلائیمنٹ جینڈریشن یہ بھی آپ کو فائف مارکس کا آئے گا پھر آتا ہے پروٹیکٹنگ آور سیلز فرام ڈیزاسٹر یہ آپ کو فائف مارکس کا آئے گا روڈ سیفٹی ایڈیوکیشن آپ کو اگزام میں نہیں آئے گی پیپر پیٹرنگ کی بات کریں جو آپ کا موڈل پیپر ہے سوشل سائنس وہی ایٹی مارکس ٹوانٹی سکس آپ کے پاس مارکس جس میں آپ کا سیکشن ون ٹوٹل ٹوانٹی کوسٹن پوچھے جائیں گے ہر ایک کوسٹن ون مارکس کا ہوگا کوئی ابجیکٹیو ہوں گے کوئی کیا کوئی کیا جیسا کہ یہاں پر کچھ ایم سی کیوز پوچھے گے ٹوانٹی کوسٹن ہوں گے ٹوانٹی کوسٹن جس میں آپ کو فلاندہ بلینکس بھی کوئی ہوگا ایم سی کیوز وغیرہ ہوں گے تو یہاں پر آپ کے ٹوانٹی کمپلیٹ ہوگے تو یہاں پر سمپل سمپل بھی بتائے گے تو یہ ٹوانٹی جیسے ہی کمپلیٹ ہوئے پھر آپ کا سیکشن بی سٹارٹ ہوگا سیکشن بی آپ کو ٹین کوسٹن پوچھے جائیں گے ہر ایک کوسٹن تھری مارکس کا ہوگا تو یہاں پر آپ کو تھٹی مارکس بنیں گے بیٹ میں کوئی کوسٹن آر میں بھی ہوگا پھر آپ کا سیکشن سی یہاں پر آپ کو فائف کوسٹن پوچھے جائیں گے ہر ایک کوسٹن فائف مارکس کا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ ٹوانٹی فائف مارکس بنیں گے سیکشن ڈی آپ کا فائف مارکس کا آپ کو میپ بیسٹ کوسٹن ہوگا جس میں آپ کو جگرافی اور پولٹیکل کے کوسٹن ہوں گے دو مارکس پولٹیکل کے تین مارکس جگرافی کی یہاں پر نکلیں گے جیسا کہ یہاں پر دو پارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہو آپ کا پیپر پیٹرن آپ کے سوشل سائنس کے لیے اب باری ہے سائنس کی سائنس میں پہلے میں آپ کو سیلپس بتاؤں گا کونسی چیز انٹلیٹ ہوئی ہیں کیا پڑھنی ہیں پھر آپ کو بتاؤں گا آپ کا پیپر پیٹرن کیا رہنے والا ہے تو آورال آپ کا ایٹی مارکس کا پیپر ہوگا ٹونٹی سکس آپ کے پاس مارکس ہوں گے ٹونٹی مارکس آپ کو انٹرنل وغیرہ اقزام ہوگا جیسے آپ کو پریکٹیکل بھی آئے گا وہ چیزیں میں آپ کو آگے بتاؤں گا فزکس آپ کو ٹونٹی سکس مارکس کی کمیسٹری آپ کو ٹونٹی سکس مارکس کی بائو آپ کو ٹونٹی ایٹ مارکس کا ہوگا یہاں پر اگر ہم دیکھیں اوورال چیزیں اب یہاں پر دیکھو فزکس میں فزیکس میں آپ کو جو بھی چیزیں یہاں پر منچنے وہی پڑھنی ہے جیسے کہ لائٹ ریفلیکشن ریفریکشن ایٹ مارکس کا آپ کو ہوگا ہیومن آئی این کلر فل وولڈ فائف مارکس کا ہوگا جو یہاں پر ٹاپکس منچنے وہی پڑھنے ہیں آپ کو الیکٹر سیٹی سکس مارکس کا ہوگا جو یہاں پر ٹاپکس منچنے وہی پڑھنے ہیں مینگنٹک ایفیکٹ آف کرنٹ سیون مارکس کا پھر آپ کا کمیسٹری آجاتا ہے جیسے کیمیکل رییکشن انڈ ایکویشن سکس مارکس کاربن ان ایٹس کمپاؤنٹ ایٹ مارکس جو جو یہاں پر منچنے وہی پڑھنے ہیں باقی چیزیں ڈلیٹ ہوئی ہیں میٹل ان نان میٹل سیون مارکس ایسیڈ بیسٹ ان سالٹس جو ہے وہ آپ کو فائف مارکس کا آئے گا پھر آپ کا بھائیو آتا ہے جس میں آپ کو لائف پروسس لائف پروسس آپ کا ایٹ مارکس کا یہ چیزیں پڑھنی ہیں یہاں پر آپ دیکھ لو اس سے ایکسٹر اگر کسی نے پڑھا ہے تو وہ آپ کو اگزام کے لئے ضروری نہیں ہے کنٹرول انڈ کارڈنیشن آپ کو سکس مارکس کا آئے گا ہاؤ ڈو آرگنزم ریپروڈوس آپ کو سکس مارکس کا آئے گا ہریڈیٹی آپ کو تھری مارکس کی اور انوارمنٹ آپ کو فائف مارکس کا آئے گا یہ آپ کا ہوا پیپر پیٹرن کچھ چیزیں جیسا ڈلیٹ ہوئی ہیں وہ اور یہاں پر منچن ہی نہیں ہے پھر بھی الگ سے تھوڑا بتاتا ہوں سائنس میں اگر آپ دیکھیں جو ڈلیٹ ہوا ہے پریارڈی کلاسفیکشن آف ایلیمنٹ جو ہوتا تھا وہ پورا چیپٹر ڈلیٹ ہے اس میں آپ کو کوئی بھی کوسٹن نہیں آئے گا جیسے آپ کا چیپٹر نمبر نائن ہوتا تھا ہریڈیٹی اینڈ ایولوشن اب اس کو چینج کر کے صرف ہریڈیٹی رکھا ہوا ہے اب اس میں جو چیزیں ڈلیٹ ہوئی ہیں پیٹر نمبر 147 اگر آپ کے پاس پرانی سائنس کی بوک ہے تو پیٹر نمبر 147 سے لے کر 158 تک جو چیزیں ہیں وہ سبھی ڈلیٹ ہیں وہ آپ کو ایکزام میں نہیں آئیں گی کیونکہ ایولوشن کے بارے میں سب کچھ ڈلیٹ کیا ہے صرف ہریڈیٹی رکھا ہوا ہے یہاں پر چیزیں منچن ہیں جو آپ کو یہاں پر نہیں آئیں گی پیٹر نمبر 148,189,196,197 یہ جو چیزیں ہیں وہ اب آپ کو نہیں آئیں گی جیسے کلر آف تا پوچھا جاتا تھا وہ آپ کو نہیں پڑنا ہے ایسے آپ ایکٹر سیٹی میں دیکھیں وہاں پر کچھ چیزیں وہ نہیں پڑنا ہے اگر آپ کے پاس پرانی بوک ہے اگر آپ کو ایکٹر موٹر کے بارے میں ہے وہ آپ نے نہیں پڑنا ہے آپ نے فیریڈی کا نہیں پڑنا ہے آپ نے الیکٹر جنریٹر کا نہیں پڑنا ہے جو آپ کو سورس آف انرجی ہوتا تھا پورا چیپٹر ڈلیٹ ہے اس میں سے آپ نے ابھی کچھ نہیں پڑنا ہے سسٹینیبل جو آپ کو منیجمنٹ آف نیچر ریسورس ہوتا تھا وہ بھی پورا چیپٹر ڈلیٹ ہے وہ آپ نے نہیں پڑنا ہے پیپر پیٹرن کی بات کریں یہاں پر ٹوٹل 80 مارکس جس میں 26 آپ کو پاس مارکس ہیں کوشن نمبر 1 جو آپ کا سیکشن اے ہے کوشن نمبر 1 سے لے کر 18 تک آپ کو ویری شارٹ کوشن ہوں گے جس میں آپ کو کچھ مصی کیوز پوچھے جائیں گے جیسا کہ یہاں پر مصی کیوز منشن ہیں کچھ آپ کو یہاں پر سیمپل ڈیفنیشن بھی ہو سکتی ہے کچھ آپ کو فلندہ بلینک بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ یہاں پر کوشن نمبر 15 تک سیمپل مصی کیوز رکھے ہوئے ہیں جو نیکس تین کوشنیں ان کو سمجھنا ضروری ہے یہ یہاں پر سوڈنس پرابلم کریئٹ کرتے ہیں آپ کو جب کوشن نمبر 16 سے 18 ہوگا تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ وہاں پر آپ کے کوڈ کیا ہے کیا اس کے اے اور آر دونوں کریکٹ ہیں تب یہ آپ کو اگر اے اور آر ٹرو ہے آر ایس نارٹ کریکٹ آپ نے اپنے اپشن بی لکھنا ہے اگر اس کا اے ٹرو ہے بی فالس ہے تو یہاں پر کوڈ سی لکھنا ہے اگر اس کا اے فالس ہے آر ٹرو ہے تو کوڈ ڈی لکھنا ہے تو آپ نے کوشن کو سمجھنا ایسے ہے فار ایجمی پر کوسنگی esquction ne 60 آپ کے پاس ہے جہاں پر äسلینشن یہ دی گئی ہے آپ نے دیکھنا ہے اس کا ایسلینشن اور ریزن دونوں سے یہ جہاں پر آپ نے اپنے پھر اس کا انسر دینا ہے اس میں عساب سے اگر یہاں پر ایسلینشن اور ریزن دونوں سے یہ تو آپ نے لکھنا ہے coupion a right answer دینا ہے اگر یہاں پر a اور r true ہیں مگر r جو ہے وہ correct explanation تو آپ نے b لکھنا ہے اگر a true ہے b false ہے تو آپ نے c لکھنا ہے اگر اے فازہ آٹ رو ہے تو ڈی لکھنا ہے تو ان کوسٹن تین کو آپ نے یہاں سے لکھنا ہے آپ کی یہ ون مارکس والے ایٹین کوسٹن کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر آپ کا سیکشن بھی سٹارٹ ہوگا دیکھو اس کو میں الگ سے پورا ایکسپلین کر کے بھی بتاؤں گا الگ سے ویڈیو بناوں گا سبجیکٹ وائز سے وہاں پر آپ کو زیادہ سمجھا جائے گا تو سیکشن بھی آپ کا یہاں پر آپ کو ٹین کوسٹن ہوں گے کوسٹن مور نائنٹین سے ٹونٹی ایٹھ تک ہر کوسٹن ٹو مارکس ہوگا ٹین کوسٹن ہر کوسٹن ٹو مارکس کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کا سیکشن سٹارٹ ہوگا جس میں آپ کو نائن کوسٹن ہوں گے ہر کوسٹن تھری مارکس کا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ میں آپ کو اوپن چوائز دی گئی ہے آر میں دیئے گئے ہیں تو یہاں پر آپ نے ان کو دیکھ کے کرنا ہے پھر آپ کا سیکشن ڈی سٹارٹ ہوگا جہاں پر آپ کو تین لانگ کوششن ہوں گے اوپن چوائیس ہوگی ہر کوششن پانچ مارکس کو جیسے یہ کوششن اس کا آر میں اب دیکھو تھوڑا آر میں سمجھنا جیسے یہاں پر اس کا کوششن ہے یہ فائف مارکس کا آر میں لکھا ہے آر میں یہاں پر اس کے تین پارٹ کریئٹ کیے جیسے کہ یہ ون مارکس کا یہ ٹو مارکس کا یہ ٹو مارکس کا توٹل فائف ہو گیا یا فائف ہو یہ کرو یا اس کے تین کرو ایسے آپ کو سیکنڈ کوششن ہوگا یا آپ کو فائف کا جو ہے یہ ڈریکٹ کرو یا آپ کو یہ تین کرو دو مارکس کا ایک مارکس کا دو مارکس کا تو آر میں سے آپ نے صرف ایک ہی کرنا ہے پھر آپ جہاں پر باقی دیکھ سکتے ہیں اس حساب سے آپ کو ہے تو سائنس کا اس حساب سے آپ کا پیپر پیٹرنج ہے وہ رہنے والا ہے اگر اردو کی بات کریں آپ نے وہی پرانی پڑھنے جس میں داستان ناول اپسانہ حاکہ انشیہ مقالہ ڈراما یہ والے اور ان کے لکھنے والے یہ آپ کو غزلز وغیرہ یہ ہیں میر تک میر کی باقی چیزیں اور یہاں پر یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بک جو ہے وہی پرانی جو آپ کے پاس ہے وہی پڑھنی ہے اب آپ کو پیپر کس حساب سے آئے گا تھوڑا سا اس کو سمجھ لو اب اردو کا آپ کا پیٹرن کس حساب سے ہوگا وہی ایٹی مارکس وہی ٹوانٹی سکس آپ کے پاس مارکس پہلا کوشن آپ کو یہاں پر دی جائے گی کوئی پیسیج وغیرہ پھر اس پیسیج سے آپ نے نیچے آنسر نکال لیں ہیں پانچ مارکس آپ کے حال ہو جائیں گے پھر آپ کو یہاں پر شیر ایک دیا جائے گا شائری میں سے دیا جائے گا کچھ ٹکڑا پھر اس کی یہاں پر آپ نے آنسر نکال لیں ہیں جیسے یہ ون ون مارکس والے کوشن پانچ مارکس آپ کے یہاں ہو جائیں گے پھر آپ کو یہاں پر ایک اور پیسیج ہوگی جیسا انگلش کی طرح تھا پھر آپ نے نیچے اس پیسیج سے آنسر نکال لیں یہ اوپر پیسیج دی گئے یہاں سے آنسر نکال لیں یہاں پر آپ کا مسئلہ ہو جائے گا پھر آپ کا سیکشن بی سٹارٹ ہوگا جو یہاں پر آپ کا گرائمر کا سسٹم ہے جس میں آپ کو پہلے پانچ مارکسیں جملوں میں استعمال کرنا ہے یہ چیزیں آپ نے جملوں میں استعمال کرنی ہے پھر آپ نے ان کی تعریف کرنی ہے فور مارکس یہاں پر ہیں حروف جار کیا ہیں حروف تحسین کیا ہیں پھر آپ نے یہاں پر یہ چیزیں پانچ مارکس کی ہیں یہ کرنی ہے جیسا کہ فیل کیا ہے فائل کیا ہے مفہول کیا ہے یہ گرائمر کا حصہ آ جائے گا پھر ان محاوروں میں سے دو کے جملے بنانے ہیں تو یہ آپ کو ہو جائے گا پھر آپ کو ترقیب ان ہوئی کرنی ہے جو آپ کو فور مارکس کی ہوگی تو یہ سب کچھ میں آپ کو خود سکھاؤں گا ٹینچن لینے کی بات نہیں ہے پھر پانچ مارکس کا آپ کو ہوگا داستان ٹراما غزل مرسل ان میں سے کسی ایک پر نوٹ لکھنا ہے پھر آپ کو کسی ایک حلاسہ لکھنا ہے عبرت خوشامت خوشامت یا اسمان پھول اور لہو ان میں سے ایک کا کرنا ہے پھر آپ کو کچھ شاعری دی جائے گی غزل میں سے کسی یہاں پر آپ کو تین کی تشریح کرنی ہے شاعر کا حوالہ دے کر کس شاعر نے لکھی ہے اور اس کو تشریح کرنی ہے تو یہاں پر آپ کو کچھ دی جائیں گے ان میں سے تین کرنے ہیں پھر آپ کا یہاں پر نیکسٹ سوال ہوگا کچھ کوشن پوچھے جائیں گے جیسے کسیدہ کس نے لکھا نات کسے کہتے ہیں اینڈ مفلس کو ہر وقت اس چیز کے بھی کوشنز ہوں گے آپ کے لاسٹ سیکشن سے وہ پوچھے جائیں گے سکس مارکس کے پھر آپ کو حالات زندگی پر نوٹ لکھنی ہے میرمہ نور شاہ مرزا غال علماء اقبال ان میں سے ایک کا پانچ مارکس آپ کو مل جائیں گے پھر یہاں پر آپ کا آ جائے گا رائٹنگ سکل جیسے کہ آپ کو خط لکھنا ہے تو خط یا پھر آپ کو اپلیکیشن دو میں سے ایک تو ہوگی سکس مارکس پھر آپ کو یہاں پر ایک مضمون سمجھو وہ لکھنا ہے تو آپ کو آٹھ مارکس ہوگا جیسے یہاں پر منچن دیے جائیں گے ان میں سے آپ نے آنسر لکھنے تو ٹوٹل ہوں کے سکس مارکس کے یہاں پر آپ کو ٹیکچول کوسٹنگ میں سے کوسٹنگ پوچھے جائیں گے تو یہ ہوگا آپ کا اردو کا پیٹرن اردو کا حساب تو ایسے آپ کا جو ٹیند کلاس کا سسٹم ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ایسے آپ کا پیپر پیٹرن ہوگا ایسے آپ کا سیل بس ہوگا اس سب سے آپ کو پوچھا جائے گا تو یہ تھا آپ کے لئے ڈیٹیل میں ویڈیو اس ویڈیو کو باقی فرنج تک بھی شیئر کرنا تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو سکے اگر آپ کو جو چیز سمجھ نہیں آرہے کمنٹ کر کے ضرور بتانا تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی وہ سبھی پرابلز سالو کر سکیں